دوستوں کچھ ہی سال پہلے خمینی نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے امام زمانہ کی زندگی سے زیادہ ضروری ہماری حکومت ہے well you might be thinking کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ عالم یہ کہہ دے کہ امام زمانہ کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے well یہ حقیقت ہے کیونکہ خمینی کے یہ الفاظ آئیٹیکلز اور کتابوں کی صورت میں محفوظ ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ خمینی کی یہ کفریہ الفاظ ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں سو آج کی یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں خمینی سمیت اور بھی کئی سارے مجھتہ دین ایکسپوز ہونے والے ہیں جو کہ امام زمانہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت شیعوں کے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود امام رضا علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فتنہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ وہ لوگ ہمارے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے محبوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور یہ بات تو آپ جانتی ہو کہ یہ سب ہی نشانیاں انہی علماء میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ سستانی صاحب کا اہل سنت کے بارے میں ایک مشاعور قول ہے یعنی یہ مت کہو کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں بلکہ یہ کہو کہ اہل سنت ہمارے جان ہیں ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ میں جمعہ کے دن شیعہ علماء سے زیادہ سننی علماء کو سنتا ہوں اپنی اسی سپیچ میں سستانی یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ خطاب شیعہ سننی اتحاد کی ایک دعوت ہے اور اس کے انہی بیانات کی وجہ سے آج اس کے فالوورز بھی کئی سارے دشمنانے اہل بیت کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا نعرہ دو وجہ سے بیان کرتے ہیں سب سے بڑی بات مجھے پسند آئی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کے تحت جو کام ہو رہا ہے یہاں پر اتحاد بین المسلمین اگر کسی کے فائدے میں وہ شیعوں کے فائدے دوستو صرف اس کے فالوورز ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی سارے مشتہدین یہی کہتے ہیں جیسے کہ خاملائی کا کہنا ہے کہ اتحاد بین المسلمین ایک قرآنی فریضہ ہے دوستو ان کے بیانات کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ان کی گورننس کو اور بھی زیادہ مضبوط کرنا اور یہ لوگ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ امام مہدی علیہ السلام ہے اور ان کی حکومت صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتی ہے کہ یہ لوگ کسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کو قاتل کر لیں یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جس کے پاس جنتا ہے زمانہ اسی کی سنتا ہے اور یہ لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں ان لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے سنی عوام کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے بغض دنوں کے ان فیوچر یہی لوگ ان کی سب سے بڑی طاقت ہونے والے ہیں کیونکہ امام جعفر اسادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام کے خروج سے پہلے ایک منادین ادا دے گا کہ عثمان کو مظلوم قتل کیا گیا ہے یہ سن کر عثمان کے ماننے والے کئی سارے سنی عمام کے مخالف ہو جائیں گے اگر مخالف ہو جانے والے ان مجتہدین کے اتعادی ہوں تو یہ فائدہ مجتہدین کو ہوگا اسی لئے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جب سے یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں تب سے یہ لوگ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ان کے حکومت کو ہی اسلام مان لیں اور اسی لئے یہ اپنی حکومت کو بار بار اسلامی حکومت کہتے ہیں and believe me اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی چال ہے کیونکہ جب لوگ ان کے حکومت کو اسلامی مان لیں گے اور امام ان کی مخالفت کریں گے تب عام لوگ یہی سمجھیں گے کہ امام معذ اللہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور یوں ایسے لوگ امام کے مخالف ہو جائیں گے and اسی حدف کو حاصل کرنے کے لئے پورا حوضہ علمیہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور آج حوضہ علمیہ قوم والے اتنے گر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ امام جافر سادقر علیہ السلام مازاللہ ایک باطل نظریہ رکھنے والے شخص تھے بل امام نینا یہ فرمایا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو پرچم بھی بلند ہوگا وہ تاغود کا پرچم ہوگا جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے گی اور اسی فرمان کے بارے میں حوضہ والے یہ لکھتے ہیں کہ خمینی نے اس غلط نظریہ کو بھی باطل کر دیا اور وہ غلط نظریہ کیا ہے کہ جو بھی پرچم امام کے ظہور سے پہلے بلند ہوگا وہ گمرائی کا پرچم ہوگا دوستو امام کے فرمان کو باطل نظریہ کہنے والے انہی لوگوں کا لیڈرز یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی جان سے زیادہ ضروری دوستو ان کے انہی کرتو کی وجہ سے امام محمد باقی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ کوفہ سے سولہ ہزار اتحاد پسند فقہا امام کے خلاف جنگ کریں گے ڈیٹیلز کے لیے یہ ویڈیو دیکھو جتنا ممکن ہو ان مجتدین سے دور رہو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ وہ بھی ان مجتدین سے بچتے رہیں